دوستو کل انڈی اے اور انڈیا کی بیٹھک کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی جو سٹیٹمنٹس ریلیز کی گئیں اس سے یہ تو صاف ہو گیا کہ بھارت کے اگلے پردان منطری نریندر موڈی ہی بننے والے ہیں لیکن اس بار ان کا شاسن پہلے کے کمپریزن میں کمزور ہونے والا ہے کیونکہ بی جے پی نے بہومت حاصل نہیں کیا تھا اسی وجہ سے انہیں الائیس کے ساتھ جڑ کر اپنے کارکال میں جو بھی فیصلے ہو کرنا چاہتے ہیں کرنے ہوں گے کل انڈیا نے دلی میں اپنی بیٹھک کے بعد پردان منطری نریندر موڈی کو اپنا نیتا چننے کا دعویٰ پیش کیا اور باقاعدہ پورا ایک لیٹر پریس ریلیز میں دکھایا جس میں نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کے بھی سگنیچر ہیں ان لوگ نے بھی نریندر موڈی کو ہی اپنا نیتا چنہ ہے جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی ان دونوں کے سمرتن کے ساتھ بھارت کے اگلے پردان منطری بننے والے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں صاف ہونا باقی ہیں جو کل ہونے والی میٹنگ میں صاف ہوں گی اس کے علاوہ کل انڈیا گٹ بندن کی بھی بیٹھک تھی اور لوگ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ انڈیا گٹ بندن جو بیٹھک کر رہا ہے اس میں کچھ بڑا کھیل وہ لوگ کر سکتے ہیں اور شاید سرکار بنانے کا دعوہ پیش کر سکتے ہیں کیونکہ رات بھر میں ہو سکتا ہے انہوں نے کسی الائنس کو اپنی طرف کر لیا ہو لیکن کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انڈیا گٹ بندن نے یہ بات سویکار کر لی کہ وہ فیلحال بہومت میں نہیں ہیں اسی وجہ سے انہیں ویپکش میں بیٹھنا ہوگا ویپکش میں بیٹھنے کے بعد آگے چل کر وہ کوئی فیصلہ کریں گے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کاریکال میں اب بھی وہ ان کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور ان کے فیسسٹ فیصلوں کا ویرود کریں گے ساتھ ہی صحیح وقت کا انتظار کریں گے اگلی سرکار بنانے کے لیے یعنی دوستوں اس سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ انڈیا گٹ بندن کو اب بھی امید ہے کہ ان کی سرکار پانچ سال پورا ہونے سے پہلے بن سکتی ہے کچھ ایسی پارٹیز شامل ہیں جو پہلے کے وقت بی جے پی کے ویرودی بھی رہی ہیں آگے چل کر ان کا مائنسٹ اگر بدلا تو انڈیا کے لیے سرکار کو کنٹینیو کر پانا مشکل ہو جائے گا پر فیل حال کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی ہی بننے والے ہیں دوستو بات کی جائے نیتیش کمار کی اور چندر بابو نائیڈو کی تو ان کی پارٹی کے پاس ویسے تو بہت کم سیٹے ہیں پر اب انڈیا کو پردھان منتری نریندر موڈی کو اپنے فیصلوں کے لیے ان کا سمرتن حاصل کرنا پڑے گا اور اس لیے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بار کی جو موڈی سرکار ہوگی وہ پچھلے بار کی دو سرکاروں کے کمپیریزن میں کمزور ہوگی کیونکہ چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کو مسلمز کا سپورٹر مانے جاتا ہے بیہار میں اوریڈی نتیش کمار کی سرکار میں مسلمز کو ریزرویشن حاصل ہے آندر پردیش کے چندر بابو نائیڈو بھی اس کے سمرتک ہیں اور موڈی سرکار کو سمرتن دینے کے لیے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں جیسے کہ یہ دو نتا جن کی سیٹس بھلے ہی کم ہوں پر نرائک ہیں انہوں نے ریل منترالے گرہ منترالے اور رکشہ منترالے جیسے بیباغ مانگے ہیں موڈی سرکار سے اور انہیں مجبوری میں ایسے بڑے منترالےوں کو انہیں دینا بھی پڑے گا اس سے پہلے کی دو سرکاروں میں بی جے پی خود بہومت میں تھی اسی لیے انڈیے کا نام کم ہی آتا تھا حالانکہ انڈیے کی ہی سرکار تھی لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیے کی گورنمنٹ ہے کیونکہ بی جے پی اپنے دم پر سرکار ابھی نہیں بنا سکتی اور اسی لیے پچھلی دو سرکاروں میں جو بڑے بڑے ویباق تھے وہ بھی بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ہاتھ میں تھے چاہے امی شاہ کے ہاتھ میں گرہ منترالے ہو یا پھر رکشہ منترالے کی ذمہ داری راجنات سنگھ کی تھی لیکن اس بار دوسرے کچھ دلوں کے پاس ایسے بڑے منترالے جا سکتے ہیں ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی جو کل انڈیے کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیول یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی بنیں گے انڈیے کے نیتا نریندر موڈی ہیں یہ فیصلہ آننفانن میں اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی اس ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ انڈیے کی سرکار بننے والی ہے یا پھر انڈیا کی سرکار بننے والی ہے اب کل جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو انڈیے نے اپنی اگلی میٹنگ 7 جون کو رکھی ہے دلی میں ہونے والی اس میٹنگ میں یہ ڈیسائٹ کیا جائے گا کہ کس نیتا کو کون سا ویبھاگ دیا جائے گا اس میں پورے پورے چانسز ہیں کہ نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کو بہت بڑے بڑے منترالیں دیے جائیں کیونکہ آلریڈی یہ خبریں آ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی کو اپنی سرکار اگر بنانی ہے تو ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہوگا اور یہ بات بہت اچھے سے آمیت شاہ اور نریندر موڈی جیسے لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی کافی دنوں سے ستہم ہیں تو بڑے بڑے نیتاؤں کو کنونس کرنا انہیں بھی اچھے سے آتا ہے دوسری طرف انڈیا ہے جس کے پاس تھوڑی سی سیٹ کم رہ گی ورنہ یہ بہومت میں آ جاتے اور اس کے بعد انہیں سرکار بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا لیکن اب انڈیا انہیں ان دلوں کے بھروسے میں جو پہلے کبھی اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے پر اب انڈیا کے ساتھ ہیں جیسے کی نیتوش کمار یا پھر چندر بابو نائیڈو انڈیا گٹھ بندن نے آلریڈی سٹیٹمنٹ ریلیز کر کے یہ کہا ہے کہ ہم سبھی دلوں کو آمنتریت کرتے ہیں جنہیں سمویدھان پر بھروسہ ہے یعنی انہوں نے openly کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے جوائن کر سکتا ہے ہم آپ کی ڈیمانڈز پوری کریں گے انڈیا گٹھ بندن نے اپنی کل میٹنگ کے بعد جو ریلیز کی سٹیٹمنٹ اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ امید کی قرآن نظر آ رہی ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار اگلے پانچ سال نہیں چلنے والی ہیں ہو سکتا ہے بیچ میں ہی کسی دل کے ساتھ ان کے مت بھید ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ اپنا سمرتھن واپس لے کر انڈیا کو دے دیں انڈیا گٹھ بندن کے لیے کیونکہ ساتھ جن کو جب یہ منترالے باٹی جائیں گے اور الگ الگ نیتا کو الگ الگ منترالے دیے جائیں گے تو انڈیا گٹھ بندن کے سپورٹرز کو یہ امید لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مت بھید پیدا ہو جائے جس سے کوئی دل اپنا سمرتھن ان سے واپس لے لے اور انڈیا کو دے دے آٹھ جن کو پردھان منتری نریندر موڈی کا شپت گرہن ہوگا اور جب تک یہ شپت گرہن نہیں ہو جاتا ہے تب تک دوسری پارٹی یعنی اپوزیشن کو یعنی انڈیا گٹھ بندن کو ایسی امید نظر آتی رہے گی شپت گرہن کے بعد تو انہیں انتظار کرنا ہوگا اگلے پانچ سال نہیں بلکہ بیچ میں بھی ایسے چانسز بن سکتے ہیں دوستو بات کی جائے چندربابو نائیڈو اور نتیش کمار کی تو کل انڈیا کی میٹنگ میں بھلے ان کی سیٹس کم ہو پر یہ نریندر موڈی کے اکدم پاس بیٹھے دکھائی دیے کیونکہ بی جے پی کو اچھے سے ان کی جیتی ہوئی سیٹس کی اہمیت پتا ہے اسی لئے ہر حال میں وہ انہیں کنوینس کرنا چاہیں گی حالکہ جب یہ انڈیا میں شامل نہیں تھے تو پردان منتری نریندر موڈی ان کے خلاف کھل کر بولا کرتے تھے اور چندربابو نائیڈو اور نتیش کمار بھی بی جے پی کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے آج بھی چندربابو نائیڈو کی ایسی بہت ساری سپیچز موجود ہیں انٹرنیٹ پر جس میں وہ موڈی کے خلاف بہت سارے اُلٹے بیان دے رہتے یعنی انہیں خوش رکھنا بی جے پی کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہونے والا ہے دوستو بہرحال اس الیکشن سے بھارت کی عزت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لگ بھگ ہر پارٹی خوش ہے ہر پارٹی کے سامر تک خوش ہے کیونکہ سب اپنی اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں اور اصل میں یہ بھارت کی ڈیموکریسی کی جیت ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہی اپوزیشن یہ الزام لگتار لگا رہا تھا کہ ای وی ایم میں گڑھ بڑی ہوتی ہے اور ای وی ایم میں گڑھ بڑی کی وجہ سے بی جے پی کو اتنی زیادہ سیٹس حاصل ہوتی ہیں ساتھی اپوزیشن کے ساتھ ساتھ دنیا بڑ کے دیشوں نے بھارت کے لوگتنتر پر بھی الزام لگانے سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت میں لوگتنتر ختم ہوتا جا رہا ہے اور ڈکٹیٹر شپ آ چکی ہے سمویدان کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دیش کو چائنا یا رشیا کی طریقے سے بنایا جا رہا ہے جہاں پر سرکار کبھی بدلتی ہی نہیں ہے لیکن اس بار کے الیکشن سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ای وی ایم میں کوئی بھی گڑھ بڑی نہیں ہے اور چناؤ اکدم نشپکش طریقے سے کرائے جا رہے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا سمرتن نہیں کر رہا ہے بلکہ ایمانداری کے ساتھ الیکشنز کو کنڈکٹ کروا رہا ہے ساتھ یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ جس پارٹی کی پاپلیرٹی زیادہ ہوگی اس کی سیٹس آسانی سے نکلیں گی اور اس وجہ سے یہاں پر ولادیمیر پوتین یا پھر چائنا کی طرح ہمیشہ ایک پارٹی کا شاسن نہیں چلنے والا ہے اور اسی کو لوگتنطر کی جیت کہا جاتا ہے اس الیکشن کے بعد انڈیا کی رینکنگ جو انٹرنیشنلی لوگتنطر کے ماملے میں کافی زیادہ نیچے آگئی تھی وہ اب اگدم سے اوپر جائے گی کیونکہ ویپکش مضبوط ہے اور ڈیموکریسی کا شاسن ہے یہاں پر بی جے پی کو کسی بھی فیصلے کے لیے اپنے ساتھ موجود الائنس کا سمرتن حاصل کرنا ہوگا کسی بھی ایسے قانون کو پاس کرنے سے پہلے انہیں سوچنا پڑے گا کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہیں کہیں وہ ان کے اگینسٹ تو نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ ان کے اگینسٹ ہوں گے تو سمرتن واپس جانے کا در بی جے پی کو ستاتا رہے گا دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ دیشواسیوں کو اپنے ووٹ پر کافی زیادہ بھروسہ بھی ہو گیا ہے جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں وہ اس بات کو لے کر خوش ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی تیسری بار سرکار بنانے جا رہے ہیں جو کانگریس کے سپورٹرز ہیں وہ اس بات کو لے کر خوش ہیں کہ ووٹ دینے سے ان کی سرکار آ سکتی ہے ان کے ووٹ میں پاور ہے اور ان کے سپورٹ والی پارٹی کی کافی زیادہ سیٹس نکلی ہیں جسے وہ ویپکش میں کافی مضبوطی سے سرکار کے فیصلوں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا سکیں گے اور جو لوگتنطر کے سپورٹر ہیں وہ اس بات کو لے کر خوش ہیں کہ لوگتنطر بھارت میں ابھی بھی پوری طریقے سے سرکشت ہے اور آگے بھی سرکشت رہنے والا ہے دوستو آج کی ویڈیو سے مجھے امید ہے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے